اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیئے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اور سارا جو جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیئے کس چیز کا ڈار ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈار کس چیز کیا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنگ کر سکتے ہیں بعد میں جب جے آئی ٹی کا ریزالٹ آئے ہوئے تو عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو اس کے پر پوری دوسری طرف کی سائیڈ کی آ سکتی ہے لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری کمرٹ ہٹائی گئی تو میں نے مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی چار لوگ تھے بند کو جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیس ہو جائے گی اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اگلا انہوں نے پلان بھی بنایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے وہ بھی مجھے پتا چل گیا میں نے تب جا کے دو پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی پھر میں نے اوپر پوری سازش کی پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے تو اللہ کا کرم ہے بچانے والا زندگی دینے والا اب یہ تیسرا ہے پلان سی بنا ہے آسف زدہری اس کے پیچھے ہے کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تہاشہ ہے سندھ حکومت سے یہ بقائدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایمپیز کو خریدنے پر لگا دیتا ہے جو بھی الیکشن ازاد کشمیر کا گلگل بلتستان بے تہاشہ پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشتگار تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے سہولتکار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیئے ہیں وہ وہی نام وہ بھی آئیں گے اور یہ آسر زرداری کے علاوہ تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے تو نکلنا ہے جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پر نکل جوں گا نہیں تو ویسے کیمپین پر نکلوں گا لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا ہے تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے یہ یہ انجوئے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم جمہوریت کی تباہی پارلمنٹ کی تباہی اداروں کی تباہی صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے ان چوروں کی اور کسی طرح امران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا امران خان کو راستے سے ہٹایا جائے تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ جو اصل ساجس کی یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ پاکستان کے defining moments ہیں یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نکاب ہو جاتا ہے یہ آٹھ نو مہینے کے اندر بہت لوگ بے نکاب ہوئے ہیں وہ لوگ جو صحافت میں تھے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے سیاستدان سب بے نکاب ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتا چل گیا کہ عصاق دار اور شباز شریف وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی اور عصاق دار کتنا بڑا جینئس وہ سب کو پتا چل گیا لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا انتحان ہے ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو بچانا جس طرح کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی یہ ہماری آئین کی توہین ہے یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیئے لاکے یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بطری دشمنوں کو اوپر لاکے بٹھا دیئے اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے آئین بڑا کلیر ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اس پہ کوئی گنجائش نہیں اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل سکس یہ سیدھا سیدھا ہے تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہے کہ الیکشن نہ ہو ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوری